دنیا کی واحد مسجد جہاں ازان نہیں دی جا سکتی جانے یہ کون سی مسجد ہے جہاں علامہ اقبال نے پہلی بار نماز پڑی اور ازان بھی دی دنیا میں ایسے کئی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے ہیں جو کہ سب کو حیران کر دیتے ہیں تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے اس خبر میں آپ کو اسپین کی ایسی مسجد کے بارے میں بتائیں گے جہاں ازان نہیں دی جا سکتی اسپین میں ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت میں مسلمان اسپین میں تعمیر اور ترقی کو لے کر خاصے سنجیدہ تھے یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے بادشاہ عبد الرحمن اول الداخل نے آٹھو صدی میں یعنی سات سو چھیاسی میں مسجد کی تعمیر شروع کی جنوبی اسپین میں مسلمانوں کی اہم علامت ہے جو کہ مسجد کرتبہ کے نام سے مشہور ہے مسجد کرتبہ دراک القبیر کے کنارے تعمیر کی گئی تھی جہاں سینٹ ونسنٹ کا چرچ موجود تھا چونکہ اس عمارت کے ادھے حصے میں مسلمان نماز پڑا کرتے تھے لیکن عبد الرحمن اول الداخل نے بھاری قیمت ادا کر کے عیسائیوں سے یہ عمارت مسجد کے لیے وقف کر دی تھی اسی ہزار دینار سے تعمیر کی جانے والے مسجد دو سال میں تیار ہوئی مینار اور سٹرکچر کچھ اس قسم کا ہے کہ سب کی توجہ حاصل کر لیتا ہے چودہ سو سے زائد ستونوں پر مشتمل اس مسجد کی عمارت کے ستونوں پر دوہری نلمہرابیں نسب کی گئی تھی مسجد کے مرکزی حال میں فانوس موجود تھا جس میں بیک وقت ایک ہزار چراغ روشن ہوا کرتے تھے یہاں سن مرمر، ہرے جواہرات کا بھی استعمال کیا جاتا تھا درو دیوار اور فرش کو خوبصورت پتروں سے مزین کیا جاتا تھا جبکہ اس مسجد میں اکیس دروازے موجود تھے مسجد کا ممبر خوشبودار قیمتی لکڑی کے چھتیس ہزار ٹکروں سے بنایا گیا تھا جنہیں جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی کیلیں استعمال ہوئیں جبکہ مسجد کی دیواروں اور چھت پر خوبصورت خطاتی سے مزین قرآن مجید کی آیات مبارکہ کندہ کی گئیں لیکن تیرہ سو چھبیس مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد جس طرح دیگر مساجد کے ساتھ سلوک کی گیا اسی طرح اس مسجد پر بھی عیسائیوں کی نظریں پڑ گئیں اور پھر دس سال بعد بارہ سو چھالیس میں اس مسجد کو بھی گرجہ گھر میں تبدیل کر دیا گیا مسجد کے وسط میں ایک کیتھولک چرچ قائم کیا گیا جہاں عیسائی عبادت کرتے تھے لیکن مسلمان وہاں اذان نہیں دے سکتے تھے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے تھے لیکن شاعر مشرق علامہ اقبال نے انیس سو اکتیس میں پہلی مرتبہ اذان دی تھی یہ اذان اس مسجد کے در او دیوار پر آٹھ سو سال بعد سنائی دی تھی صرف اذان ہی نہیں بلکہ نماز بھی ادا کی اور مسجد کرتبہ کے انوان سے ایک نظم بھی لکھی جو کہ اس منظر کو اور تاریخ کو ایاں کر رہی تھی مسلمانوں کی جانب سے دو ہزار چھے میں پوپ بینڈکٹ سے جامع مسجد کرتبہ میں عبادت کی اجازت مانگی جو کہ مسترد کر دی گئی بلکہ اسپین کی حکومت نے دو ہزار چودہ میں اسے تیس یورو میں کلیسہ کو فروخت کر دیا ملک کے قانون کے مطابق اس مسجد کو چرچ کی ملکیت قرار دیا جا چکا ہے ملک کی ٹھیکٹ